اسلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی راجمہ پلاو بنانا سکھاؤں گی تو چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر میں نے ایک پاو راجمہ لیے اسے لال لوبیا بھی کہتے ہیں تو اسے میں نے اچھی طرح دھو کے تو اسے میں نے تین چار پانی دھویا اور پھر میں نے اسے بھگو دیا تقریباً چھے سے سات گھنٹے کے لیے اور اب یہ تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اسے اب ہم بوائل کرتے ہیں کوکر میں اسے ہم بوائل کریں گے پانی میں نے سارا نکال دیا ہے تو یہ ہم لال لوبیا یعنی راجمہ اس میں ڈال دیں گے بوائل کرنے کے لیے اس میں پانی آٹ کریں گے تقریباً تین گلاس جتنا گیس میں نے اون کر دیا ہے میڈیم ہائی فلیم رکھی ہے کوکر کا ڈھککن جو ہے وہ بند کر دیں گے سیٹی اوپر رکھیں گے اور سیٹی چلنے کے بعد ٹائم نوڈ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سیٹی چلنے کے بعد ٹائم میں نے نوڈ کیا تھا دس منٹ کے لیے سیٹی کو ہم نے چلایا ہے تو اب چولا میں نے بند کر دیا ہے تو اس کی ہم سیٹی اوٹھا دیں گے تاکہ اس کی بھاپ نکال ہے ابھی تھوڑی دیر بعد اوٹھائیں گے ورنہ اوپر سے پھر کافی پانی نکال آتا ہے بعض اوقات اب سیٹی اوٹھا دیتے ہیں اور ساری بھاپ نکال آئی ہے تو چیک کر لیتے ہیں اور یہ اس کو چیک کرتے ہیں کافی گرم ہے لیکن یہ گل چکے ہیں یہ دیکھیں تو اسے ہم چلنے میں ڈال کے چھان لیں گے اور پانی کو بھی ہم نے زیادہ نہیں کرنا ہم چاولوں میں ڈالیں گے کیونکہ ہم راجما پلاو پکا رہے ہیں تو چلتے ہیں اگلی سٹیپ کی طرف ایک دیچکی میں نے لیا ہے اس میں ڈالیں گے گھی اگر آپ آئیل ڈالنا چاہتے ہیں تو آئیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن گھی میں پلاو کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہاتا ہے اور میں نے گھی ادھر لیا ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم لیا ہے یعنی کہ ایک کپ کے چار ہیسے کر لیں ایک ہیسا چھوڑ دے تین ہیسے میں نے لیا ہے اب اس میں کچھ ثابت مسالے ایٹ کریں گے تیز پتہ ڈالیں گے ایک بادیاں کا پھول ڈالیں گے دو داچینی کی سٹک ڈالیں گے ایک بڑی الائچی تین ہیسے چھوٹی الائچی ایک ٹیسپون سابت زیرا اب اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے سلائس میں کٹا ہوا دو اب میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے یہ ڈال دیں گے اور پیاز کو ایک دفعہ چلا دیں گے چارد ہری مچھلی تھی درمیان سے اسے میں نے کٹ لیا یہ بھی ساتھ میں ڈال دیں گے اور پیاز کو چمچ چلاتے ہوئے ہم نے لائٹ سا گولڈن کرنا ہے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے لائٹ سا کریں گے اسے تین سے چار منٹ ہم نے پیاز کو فرائی کیا اور یہ تھوڑا سا لائٹ سا کلر آ گیا تو اس میں لسن ادرک ڈالیں گے ایک ٹیسپون ادرک کا پیسٹ ایک ٹیسپون لسن پیسٹ دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ لسن کا جو کچھاپن ہے وہ چلا جائے دو منٹ کے لیے لسن کو میں نے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن چلا جائے اب اس میں ٹیسپون ادرک کریں گے دو میڈیوم سائز کے ٹیسپون تھے اسے رفلی سا کٹ لیا مسالے اب ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ڈیٹ ٹیسپون ہلدی ادرک کریں گے ڈیٹ ٹیسپون گرم سالہ پاودر ایک ٹیسپون اور اچھی طرح تماتروں کو میش ہونے تک سوفٹ ہونے تک بھونیں گے تماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے لوبیا ایٹ کر دینا ہے جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈالیں گے کالی میرچ کا پاودر اگر آپ لال میچ ڈالنا چاہتے ہیں تو لال میچ بھی ڈال سکتے ہیں میں چاولوں میں لال میچ نہیں ڈالتی کالی میچ ڈالتی ہوں اس سے دورا ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے اور لوبیا کو ہم نے بھوننا ہے ساری چیزوں کے ساتھ تاکہ لوبیا بھی مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ آجائے ایک منٹ کے لیے میں نے لوبیا کو بھی بھوننا ہے تو اب اس میں ہم نیمبو کا جوس ڈال دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون جتنا اب اس میں پانی آٹ کریں گے یہ جو ہم نے لوبیا کی یقنی تھی یہ اس میں ڈال دینی ہے اگر یقنی نہ باقی بچے لوبیا ابالتے وقت پانی خوشک ہو جائے تو آپ دوسرا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گی تقریباً دھائی گلاس جتنا ہے پانی کیونکہ چاولوں کا حسابہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ہاف گلاس اور یقنی کا تھا تو میں یہ ڈال رہی ہوں تو ایک گلاس میں پانی کا ایٹ کروں گی ساتھ میں پانی ایٹ کر دیتے ہیں اس ٹیج پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں اب اسے ہم کور کر دیں گے اور اس کو اُبال آنے دیتے ہیں پانی کو اُبال آ گیا اب اس میں ہم چاول ایٹ کریں گے چاول میں نے آدھا کلو چاول لیے تھے باسمتی اور اسے اچھی طرح میں نے دھو کے تو اس کا پانی نکال دیا ہے تو اب یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اسے چاولوں کو بھگویا تھا آپ نے اپنے چاولوں کا حساب دیکھ لینا ہے کہ کتنا پانی لیتے ہیں اور کتنی دیر آپ نے اسے بھگونا ہے ایک بار چمچ ہم چلا دیں گے اور اسے دوبارہ سے ہم کور کر دیں گے جب تک کہ پانی خوشک ہو جائے آدھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں تو ایک بار میں نے بیچ میں چمچ چلایا اور دیکھیں پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا آپ نے دیکھ لینا اپنے چاولوں کا حساب تو اب اس میں ہم دم لگائیں گے اس کو کور کر دیں گے اور آج ہم نے بلکل دیمی کر دینی ہے دم والی بعد میں ملتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اسے ہم نے دم والی آنچ پہ رکھا ہوئے راجمہ پلاو کو واو کیا خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے ایک سائٹ سے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا اور پلیز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور راجمہ پلاو پکائیں اور میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ